اسلام علیکم دعا نولیج میں خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا اس کے سامنے 99 ریجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے ہر ریجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا وہ جواب دے گا اے میرے رب ایسا نہیں ہے پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہو تو پیش کرو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا یا رب کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا اس میں لکھا ہوگا اشہد انہا الہ الا اللہ و اشہد انہا محمد عبدہ و رسول بندہ عرض کرے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے اموار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے ریجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسری پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اللہ پاک آپ سے راضی ہو جزاک اللہ